آج کے وقت میں دنیا کے امیر ترین لوگ اور کم ترین وقت میں زیادہ پیسے کماننے والے لوگ انٹرنیٹ سے آ رہے ہیں تو آپ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا کہ آپ بھی انٹرنیٹ سے تھوڑے وقت میں جلدی اپنے آپ کو کامیاب کر لیں زیادہ پیسے کمان لیں اور ویل آف ہو جائیں میں اس کے اوپر آج بات کروں میرا نام ہے اکمل انگریزی والا اور آپ مجھے یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ مجھے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ایڈوائز کی ویڈیوز ملتی رہیں آپ سیکھتے رہیں اور آپ آگے بڑھ رہیں یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجی آپ کو آج دنیا کی جتنے بھی امیر ترین لوگوں کی آپ لسٹ نکالیں دنیا کے خربتی لوگوں کی لسٹ نکالیں تو ان میں سے زیادہ تک تعلق آئی ٹی سے ہے یعنی وہ انٹرنیٹ پر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی آن لائن سٹور ہے کسی کا کوئی کمپنی ہے کوئی سرویسز دیتے ہیں تو وہ امیر ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں یا آج جو ہے وہ نئی جنریشن جو ہے وہ یہی سے بٹھے اپنے گھروں سے بٹھے بچے کام کر کے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں مجھے بہت سار سکوگنٹس مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں سر مجھے انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کا کورس چاہیے آپ سے میرے پاس کورسز ہیں ایسے لیکن ان کورسز سے پہلے آپ کو کچھ ایڈوائز دینا ضروری ہے کہ آپ کا کریئر کا چوئیس کرنا ہے آپ نے انٹرنیٹ پر ایک فول کریئر ہے انٹرنیٹ کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ آئے اور ہاتھ لگا کے بھاگ گئے اور پیسہ کمالی ہے ایک پرانا طریقہ تھا آپ ترخان بن جائیں آپ نئی بن جائیں آپ کوئی نہ کوئی کریں سروسز دیں اور اس کے پیسے لیں آج بھی میں نائی سے جا کے کٹنگ کرواتا ہوں تو میں پیسے دیتا ہوں وہ آج بھی پیسے کمال رہا ہے ترخان بھی پیسے کمال رہا ہے نان بھائی بھی پیسے کمال رہا ہے لیکن اب دور یہ آ گیا ہے کہ آپ گلوبل کرنسی میں پیسے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے لیکن گلوبل کرنسی میں گھر بیٹھے کیسے کمائیں گے دیجیٹل سروسز دیکھیں ایسے سروسز جو آپ تھرہو انٹرنیٹ تھرہو کمپوٹر یا موبائل دے سکتے ہیں تو آپ گھر بیٹھیں دنیا بھر میں آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں جب آپ کام کر سکتے ہیں اس کا دنیا بھر میں کئی نہ کوئی کسٹمر بیٹھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم محلے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو پہلے لینے دونوں آپ کا آپ صلاحیتیں ایسے سیکھئے ایسا سکل سیٹ بنائیے جن کی انٹرنیٹ پر زیادہ ضرورت ہے اور جب آپ وہ سکل سیٹ بنا لیں گے تو پھر ان کو آپ پبلش کریں گے ان کو پرموٹ کریں گے آپ ان کے بارے میں بتائیں گے دنیا کو تو پھر آپ سے وہ سرویسز باہے کرے گی دنیا اور آپ کو پیسے دے گی کونسی سرویسز آپ کو سیکھنی چاہیے کونسی صلاحیتیں سیکھنی چاہیے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ کام کی جو صلاحیتیں ہیں جن کے اوپر کام مل جاتا ہے اور آپ جلدی کام لگ جائیں گے ان میں سے دو چار میں آپ کو گنواتا ہوں ایک ہے اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ ہر دنیا کی ویب سائٹ جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ ہنگری ہے کونٹینٹ کی اس کو ریٹن کونٹینٹ کی ضرورت ہے بلاغنگ اسے بلاغنگ کہتے ہیں اسے کونٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں اور یہ کرنی کیسے ہے آپ کے پاس دو صلاحیتیں ہونی چاہیے ایک جس زبان میں وہ بات کریں وہ زبان آنی چاہیے اگر آپ اردو میں کریں تو اردو ہی ٹھیک ہے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اردو پہلے سی ہے اور ساتھ اس کے ایک سکے لارڈ کر لیں اس ای او سرچ انجن اپٹیمایزیشن یہ کیا ہے کہ پہلے ہم انٹرنیٹ سے ہی جا کر پوچھیں گے کہ بھئی جس چیز پر آپ لکھ رہے ہیں وہ دنیا دونڈ بھی رہی ہے کہ نہیں دونڈ رہی پہلے انٹرنیٹ سے جا کر ٹرینڈز ڈھونڈیں گے کہ دنیا کس چیز کے بارے میں انٹرنیٹ پر پڑھنا چاہ رہی ہے ڈھونڈنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو لوگ اس کو دیکھیں گے جب لوگ اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ انگیج ہوں گے تو آپ کے پاس اپرچنٹی آئے گی اپنے اس کانٹنٹ کو ایڈورٹائز کرنے کی منٹائز کرنے کی اور اس پر پیسے کمانے کی آپ اہم طور پر ایسی او جو کانٹنٹ رائٹنگ ہے دنیا بھر میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر کی ویب سائٹس کے لیے کسی کے لیے بھی دنیا میں تو آپ انگلیس سیکھ لیتے تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا گلوبلی زیادہ تر ویب سائٹس دنیا کی انگلیس میں ہے تو اگر انگلیس اچھی ہے آپ کی اگر پہلے سے ہے تو بھی اور اگر نہیں ہے تو سیکھ لیں لکھنا انگریزی لکھنا یعنی ایسے رائٹنگ سیکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ کہ اس کے قوانین کے مطابق ہے رولز کے مطابق ہے تو جو لکھیں گے وہ انٹرنیٹ پر دنیا سرچ کرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا کانٹنٹ جو ہے وہ سرچ میں آئے گا لوگ اس کے اوپر آکے انگیج کریں گے اب جب لوگ اس کے اوپر آپ انگیج کریں تو آپ یہاں پر اپنی پرادکس لوگوں کو پرموٹ کیجئے ان کو دکھائیے کہ میں یہ سرویزی دیتا ہوں یہ پرادکس بیٹا ہوں تو وہ لیں گے یا آپ صرف اس پر علاو کر سکتے کہ میرے یہ بلوگ ہے اور اس پر کوئی اشتہار لگانا چاہے تو لگا لیں اس کے لئے گوگل کا ایڈزن سپلائے کر سکتے ہیں جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے بلوگ کو پڑھنے کے لئے جب دنیا آتی ہے اس پر انگیج ہوتی ہے تو جتنی دیر وہ وہاں ٹکتی ہے تو مختلف کمپنیوں سے پیسے لے کے گوگل اس کے اوپر اشتہار لگاتا ہے آپ اکثر ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو ویب سائٹ کے اوپر اشتہار نظر آتے ہیں کئی بھی کسی چیز کا اشتہار تو جتنے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں ان کا پیسہ گوگل نے جن کا اشتہار ہے ان سے لیا ہوا ہے اور جس بلوگ پر یا جس ویڈیو کے اوپر آپ کو ایڈ چلتا نظر آ رہا ہے اس کو شیئر ملنا ہے گوگل اپنا تقریباً 65 فیصد جو ہے وہ اپنے کریٹرز کو جنہوں نے وہ کانٹینٹ لکھا ہے ان کو دیتا ہے تو آپ انگریزی آتی ہے تو ویل ان گوڈ ہے نہیں آتی تو انگریزی سیکھ لیجئے اور ایسیو سیکھ لیجئے تو آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں یا کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں یہ کام آپ اپنے کسی بلوگ یا ویب سائٹ سکل بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے فری لانسنگ بعد میں کر سکتے ہیں آپ جا کے انٹرنل پر اشتہار لگائیں گے کہ میں یہ کرنا جانتا ہوں تو آپ کو دنیا آئے گی آپ کی طرف آپ کے کام کی کوالیٹی کے حساب سے آپ کو کام بھی دے گی اور ڈالروں میں آپ کمائیں گے اور گھر بیٹھے کب آکے آپ ایک بڑا زبردست کریر کھڑا کر سکیں گے اس کے علاوہ ایک اور سکل ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیزائن بنانے کے اگر آپ کو سمجھ آ جائے ہر کمپنی کو ایک فیس چاہیے اس کا ایک شہرم ہونا چاہیے اس کے لیے اس کو لاؤگو اس کو بینر اس کو پیمفلٹ اس کو سوشل میڈیا پر آنے والی جو پوسٹس ہیں امیجز ہیں وہ چاہیے تو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جو جو گرافک ڈیزائن کو سمجھتے ہوں چھوٹے چھوٹے سافٹرز ہیں جو مہینہ دو مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس کی سمجھ آپ کو آ جائے گی آپ سوشل میڈیا کے بینر ہی بنانا شروع کر دیں تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ کو ہر روز پانچ ساتھ آرڈر مل جائیں گے اور آپ دردہ دردہ میں پیسے کمائیں گے سوشل میڈیا کے بینرز کے علاوہ ویب سائٹس کو ڈیزائنز چاہیے ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کو لوگو بنانا آتا ہے یا آپ کو بینر بنانا آتا ہے یا ڈیزائن بنانا آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کو آتا ہے تو ویلنگ گوڈ ہے نہیں آتا تو ریچ آؤٹو اس ہم آپ کی ہلپ کریں گے کیسے سیکھنا ہے کانٹینٹ رائٹنگ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے انگلیش بھی آپ کو سکھا دیں گے گرافک ڈیزائنگ بھی آپ کو سکھا دیں گے اس کے علاوہ آپ ویڈیو پروڈکشن کر سکتے ہیں آپ اپنا کیمرہ پکڑیے اپنا مائک پکڑیے ایک مائک لگا لیجئے اپنا کیمرہ پکڑیے اور کسی بھی ٹاپک پر آپ بات کرنا شروع کر دیں آپ کو فنی انٹرٹینمنٹ انفرٹینمنٹ ایڈیوکیشن کچھ بھی کانٹینٹ کر کے آپ لوگوں کو ویلیو ڈیلیو کریں گے اور وہ ویڈیوز آپ یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر لنکڈین پر جدھر بھی کئی دنیا بیٹھی ہے اس پر پبلش کر دیں گے تو اس پبلش کے ذریعے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کا برینڈز مینشن کر کے لوگوں سے ڈریک پیسے لے سکتے ہیں یعنی آپ کے ایک پپلر ویڈیو آپ ایک پپلر پرسن من گئے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو میرے جیسے اور بہت ساری دنیا آپ کے ساتھ آ کے رابطہ کرے گی کہ جیاد ساڑھے کو پیسے لے لو ساڑھا ناؤج مینشن کر دیا کرو تو آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں مینشن کر کے اسے ایفیلیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اسی ویڈیو کے اوپر ایڈوٹائزنگ ایڈسنس آن کر سکتے ہیں جیسے گوگل کا پہلے بتایا تھا اس سے پیسے کما سکتے ہیں مجھے ہر مہینے پیسے آتے ہیں یوٹیوب پر جو ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں میری مجھے اس سے پیسے آتے ہیں اس پر یوٹیوب پر ایڈوٹائزر آکے پیسہ یوٹیوب کو دیتے ہیں ٹھیک ہے گوگل کو دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ان کا اشتہار لگا دیتا ہے میری ویڈیوز پر تو جو اس پر جتنا اشتہار چلتا اس میں سے ایک اچھا حصہ مجھے مل جاتا ہے یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مینجر بن سکتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کو بہت سارے لوگوں کو فرصت نہیں ہے ان کے کمپنیاں ہیں لیکن ان کے پاس فرصت نہیں ہے تو آپ کو وہ سب لٹ کر سکتے ہیں آؤٹ لٹ کر سکتے ہیں وہ اپنا کام آپ کے سپورت کر سکتے ہیں جو مہینے کام سے پیسے لیتے جائیں اور جو سوشل میڈیا پر پوسٹیں بھی ہمارے ڈالیں اور جو پبلک انگیجمنٹ آ رہی اسے بھی آپ دیکھیں تو منج کریں سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزنگ آپ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ کا طریقہ آپ سیکھیں سوشل میڈیا ایڈورٹائزر بن جائیں سوشل میڈیا مینجر بن جائیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی بہت سارے سکلز ہیں جو کاپی رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں ویڈیوز کی ٹھیک ہے گرافیٹ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے آپ کو اڈاپ پریمیر کی ٹریننگ لے لیں اور آپ کو کمپنیاں جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے ویڈیوز بھیجیں گے آپ ان کو ایڈیٹ کر کے ان کو واپس دیں گے اور پر ویڈیو یا آپ منتلی صاحب سے ان سے آپ چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جب ان ساری چیزوں کے سمجھ آ جائے گی اور یہ چیزیں آپ اچھے لیول پر آ جائیں گی تو پھر آپ کی بزنس کانسلنگ دے سکتے ہیں بزنسز جو ہوتے ہیں ان کو کنسلٹنٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو آکے مشورے دیں گائیڈز دیں ٹھیک ہے سپورٹ دیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکل سیٹس کے پلیٹ فارم پر سکھا رہے ہیں میں انگریزی سکھا رہا ہوں میں آپ کو ڈیزائن بھی سکھا سکتا ہوں اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ ساری چیزیں اس طرح کے کافے سارے ٹیچرز کے کافے سارے کورسز ہیں آپ یہ کورسز آکے لیجئے ہم سے لیجئے یہ کہیں سے بھی سیکھئے سیکھئے یہ جو سکلز ہے تھوڑے وقت میں سیکھی جا سکتا ہی اور ان کا بڑا ریزلٹ آپ کو مل سکتا ہے ایک طرف تھی کہ ڈگریز کئی سال لگا کے سالوں کے ساپ سے ڈگری مکمل ہوتی تھی اور ایک طرف ہے کہ تھوڑا سا وقت لگا کے مہینہ دو مہینے لگا کے آپ ایک سکل سیکھ لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنا کریئر انٹرنیٹ پر آپ کھڑا کر سکتے ہیں تو ان باتوں پر غور کریں ہاتھ پر آتھ رکھیں نہ بیٹھیں ایسے نہ کہیں مجھے آکے ایک سو لوگ پر کہتے ہیں سر میں انٹرنیٹ سے پیسے کماتا ہوں کیسے بھگوں تو انٹرنیٹ پر پیسے کمائے جا سکتے ہیں پہلے انٹرنیٹ پر کوئی ویلیو دینے کے لیے پہلے سیکھیں ہے تو بتائیں میں آپ کو کام لگاتا ہوں نہیں ہے تو سیکھیں تو انٹرنیٹ بڑھا پڑھائے کام ہی کام ہے ٹھیک ہے ڈالرز میں پیسے کمائیں گے اور آپ ایک ریچ آدمی کیسے ہو سکتے ہیں آپ ڈالرز میں کمائیں روپوں میں خرچ کریں یعنی آپ ایک دن کا سوڑ ڈالر کمائے لیتے ہیں تو اس کا ملکہ سولہ سالہ سولہ ہزار روپیا آپ کمائے لیتے ہیں اور مہینے کا آپ خرچ روزانہ کا پانچ سو ہزار کرتے ہیں تو باقی ساری آپ کی بچ جاتا ہے تو آپ ریچ ہو جائیں گے نا ریچ کون ہے جس کے خرچے سے زیادہ کمائی ہے وہ ریچ ہے ٹھیک ہے یعنی خرچہ اس کا کم ہے اور کمائی اس کی زیادہ تو وہ ریچ ہے اور غریب کون ہے جس کا خرچہ زیادہ ہے اور کمائی کم ہے تو وہ غریب ہو جاتا تو آپ ڈالرز میں کمائیں اور روپیا میں خرچ کریں آپ کی پانچوں کھی میں سار کڑائی میں جو وہ کہتے ہیں نا آپ کی موجہ لگ جائیں گی ابھی تو اس بات پر غور کیجئے گا رابطہ کیجئے گا نمبر میرے سکرین پر آ رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے ہیلپ لیجئے بات کیجئے we will help you out as much as we can ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کون سی رائے ہے کون سے سکلز پہلے رکھتے ہیں کون سے سکلز سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹس میں آگے بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے گا جہاں بھی دیکھ رہے تھے مجھے فالو کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ ملتے رہے آپ سیکھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہو کہ دیکھتے رہے سیکھتے رہے بائی بائی ڈاڈا